حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے پیار کرتے تھے اور ایمان کی محبت یہ مومن کا طرح ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہم حبب علینا الایمان وزین ہو فی قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دے اور اس کو ہمارے قلوب میں مزین کر دے اس کائنات میں سب سے قیمتی اساسہ جو کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا اور دنیا پہ سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی محبوبیت کی دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ عبادت جو قربت الہی بخشتی ہو وہ مومن کو محبوب بھی ہے مرغوب بھی ہے اور حضور کی زندگی کا بھی وہ حسن اور جمال رہا ہے اور آقا کریم ہر اس عبادت سے محبت کرتے تھے جو قربت الہی کا ذریعہ ہے لیکن سب سے زیادہ حضور جس عبادت سے محبت کرتے تھے وہ نماز ہے آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے حبب با علیہ من دنیاکم ازان دو پکار لگاؤ نماز کے لیے تو حضور حضرت بلال کو کہتے کم یا بلال فارہنا اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے پیغام سے راحت پہنچاتو تو حضور علیہ السلام حضرت بلال کو ارہنا بس صلات کے ساتھ آواز دیتے تھے اس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ ایک فریضہ دا کر چکے اب دوسرے فریضے کے لیے منتظر بیٹھے ہوں حضور اس بات کو پسند کرتے تھے اور اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ کسی سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں جس کو حضرت امام بخاری نے فضائل القرآن میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اقرہ علی القرآن میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو کل تو کہتے ہیں میں نے کہا اقرہ علیہ وعلیہ وعلیہ ونزلہ حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں تو حضور نے اشارت فرمایا انی اوہبو ان اسمہو من غیری میری عارضو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے بھی سنو تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِیدْ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا اُولَائِ شَهِیدَةً تو حضور نے فرمایا حسبق الان اے عبداللہ بس کرو تو کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے اور قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے تو اس کو اس لذت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آنکھیں آنسوں کا خیراج دے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی مورید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمانے لگے پھر مقدر پر رویا کرو کہ دل اتنا بنجر ہو گیا ہے اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تم رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں تو قرآن مجید پڑھا کرو اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کے رویا کرو اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے حضور کا ایک فرمان سن لیجیے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کتاب رحمت کے بارے میں طبیعت کے اوپر ایک نشہ سا تاری ہو جاتا ہے فرمایے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرح تمہارے رب کے ہاتھ انسان کا غلام نہیں ہے انسان کے برابر ہے فضیلتیں جو ہیں وہ کچھ میارات مقرر کیے گئے ہیں اور وہ بنیاد کیا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں سے افضل وہ ہے جو متقی زیادہ ہے پرہیزگار زیادہ ہے تو پرہیزگاری مایار ٹھہرائے گیا اور ہم نے جو مایارات ٹھہرائے اور اس کی وجہ سے ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں سے افضل جاننے لگے سمجھنے لگے تو اس نے معاشرت کے در بگاڑ پیدا کر دیا اور وہ بگاڑ پھیلتا ہوا جو ہے وہ انسانوں کو اور معاشرتوں کو تقسیم کر دیتا ہے تو ہمیں ہر طرح سے اپنے ذہن کو اور اپنے دل دماغ کو ہر طرح کے تکبر سے اور ہر طرح کی خودنمائی سے پاک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ستھرہ اور پاکی زیادہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کرنے مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اکڑ کے چلتے ہو نہ تو تم پہاڑوں کی تبالت تک پہنچ سکتے ہو نہ تمہارا قد اتنا ہنچا ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ اور نہ تم جو ہے وہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو تو پھر کس بات پہ غرہ ہے کس بات پہ نہ رہے یا ایوہ الانسان ما غرہ کا بربد کل کریم تو غرور اور تکبر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر کو کچھل کے رکھ دیتی ہیں اور اس کے باطن کی آنکھوں کو اندھر کر دیتی ہیں اسے نابی نہ کر دیتی ہیں اور پھر وہ جو متکبر شخص ہوتا ہے اس کے لئے ہدایت کے روازے بھی بند کر دی جاتے ہیں کیونکہ بازو تلقین بھی وہ سن رہا ہوتا ہے تو اس سے اثر نہیں لے رہا ہوتا ہے تو جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے نبیوں سے بھی نہیں سیکھتا اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیئے سورج پلٹا دیا درختوں نے آکے کلمیں پڑے اور سوکھی ہوئی کھجوریں ہری ہو گئے لیکن ابو جہل ابو لہب کے اندر تکبر ایسا تھا کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اس حق کو اس حقانیت کو اس سچائی کو قبول نہ کر سکے اگرچہ ان کا اندر کہتا تھا سچ ہے ایک دن حضور علیہ السلام سہری کے وقت سین حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے آئے اور یہ حضور کا مزاج تھا کہ سہری کے وقت حرم کے سین میں آجاتے ابو جہل ابو سفیان اور اخنص بن شریک یہ تین لوگ مختلف گوشوں میں اور مختلف کونوں میں بیٹھ کے حضور کی تلاوت سنتے رہے یا تلاوت تو کوئی بھی کرے تو حض آتا ہے لطف ملتا ہے لیکن جب صاحبِ قرآن قرآن پڑھتے ہوں گے رنگ ہی کوئی اور ہوگی حضرت ابو بوسع عاشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی حضور تھے سورہ ودوہا کی تلاوت تھی ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا اللہ اکبر تو حضور قرآن پڑھتے تھے تو یہ تینوں لوگ کسی مختلف گوشوں میں بیٹھ کر کے حضور کی تلاوت سنتے رہے خیر جب حضور نے تلاوت ختم کی تو یہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو کسی ایک پوائنٹ پہ تینوں کی بلاقات ہو گئے اتفاقاً وہاں کٹھے ہو گئے لیکن دوسرے کو کوسنے لگے کہ سارا دن مخالفت کرتے ہو اور رات کی تنہائیوں میں آکے اسی سے ہی جو ہے وہ قرآن سنتے ہو اور اگر قوم کے کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے بارے رائے کیا خائم کرے گا تو اہد کرو آج کے بعد نہیں آو گے تو وہ نے اہد کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے اگلے دن ابو جہر نے سوچا کہ دوسرے دو تو آئیں گے نہیں چلو میں سناتا ہوں یہی بات اخنس من شریک نے سوچ لی اور یہی بات ابو صفیان نے سوچ لی اور تینوں آکے مختلف کونوں میں بیٹھتے حضور نے تلاوت کی جب تلاوت اختتام کو پہنچی تو تینوں بے دھڑک ہو گئے کہ آپ دوسرے تو ہیں نہیں تو اسی پوائنٹ پر پھر ملاقات ہو گئے پھر ایک دوسر سے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لے کہ تم نے زیادتی کی کہا جی بس چلو آج کے بعد پختہ وعدہ کرو تو اگلے دن پھر انہوں نے پکہ وعدہ کیا لیکن تیسر دن پھر آگے وہ طلب تھی اس وقت حضور علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کی تو پھر اسی خیال سے کہ آپ پکہ وعدہ کرتے ہیں دوسرے دو آئیں نہیں تو اسی طلب تینوں پھر آگے پھر جب ملاقات ہوئی تو ملامت کر کے بلکہ حلف اٹھا گئے قسم اٹھا گئے گھروں کو چلے گئے باقی تو جا کے دو سو گئے لیکن اختصور شریک کو نیند نہ آئی اس نے لمبا سا ایک ڈنڈا پکڑا اور ابو سفیان کے دروازے پہ آکے مارا وہ باہر نکلا تو اس نے کہا سچ بتا جھوٹ نہیں بولنا ڈنڈی نہیں مارنے تین دن سے جو کلام تُو نے بھی سنا میں نے بھی سنا اور ابو حکم نے بھی سنا اس کے بارے میں تری رائے کیا ہے تو ابو سفیان بات گول کر گیا کہنے لگا کہ کچھ کی مجھے سمجھ آئی ہے اور کچھ کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہا چل اول حکم کے پاس چلے جاکہ ابو جہل کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ نیند سے اٹھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں تو کہا کیا بات ہے حسنا خیر تو صحیح ہے کہا سچ بتا جھوٹ نہیں بولنا تین دن سے ہم نے جو کلام سننا ہے اس کے بارے میں تری رائے کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو ابو جہل کہنے لگا کہ اخنص رفادہ اور سقایہ پہلے ہی بنو حاشم کے پاس ہے اور اگر نبوت بھی اس خاندان کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا تو پھر اخنص بن شرائق نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹی انا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کا انکار کر رہے ہو چلو تم رہو اس انانیت پہ میں تو محمد عربی کا نوکر بننے تھا اور اخنص بن شرائق جو ہے وہ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لئے جب دو قدم اٹھائے نا تو یہ بڑا کائیں آدمی تھا ابو جہل اس نے سوچا یہ تو کام خراب ہو جائے گا اور ہمارا یہ راز بھی کھل جائے گا کہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اخنص میری بات سنو تم اپنے ابو اجداد کا دین چھوڑنے جا رہے ہو جن بتوں کو تمہارے ماں باپ پوچھتے تھے آج ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہو اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کی تو ہوا کیا کہ وہ وہاں سے واپس آ گیا علماء کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نصیب نہ ہوا ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی تحبیت سے اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات دین میں رکھیں ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیے ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہووں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پتھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوئے قبروں سے مزدے اکھار کر کے ان کی بے امتی نہیں کی جا رہی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ ماری اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرمایا محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رازی رہے ایسا نہیں ہوگا رب کہتا ہے نہیں کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھ تم کون ہے مغربی تحذیب لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے گوم رسول آج میں تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ آئیشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم برہنا کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور کسرتِ ذکر حضور نے اشارت فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شئے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا زکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکرہ اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتہ قبر کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ اکبر قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڑ دران دے میں کہتا ہوں لوگ ہیں کونڈ رانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لان نے دیا ہے قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی جو ہے وہ کچھ ہی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے قرآن مجید کی تلاوت محبوب رسول مجید کی تلاوت محبوب رسول